اب آئیے اس واقعہ سے جو چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ بھی سکھ کی بات ختم کرتا ہوں پہلی چیز اس رات کا واقعہ ہوا میراج ہوئی اسرہ ہوا لیکن اس کا ہونا اس کے منانے کی دلیل نہیں ہے یاد رکھی یہ بات تھوڑی سے اٹھپٹی لگے لوگوں کو لیکن سمجھنا ضروری ہے فتہ مکہ ہوا لیکن فتہ مکہ کا دل منانا نہیں ہے سلح حدیبیہ ہوئی اور سلح حدیبیہ کو قرآن میں اللہ نے کہا اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحْمُ بِيْنَا اے نبی ہم نے آپ کو کھلی کامیابی دیئے سلح حدیبیہ لیکن سلح حدیبیہ ہوئی لیکن اس کو منانا نہیں ہے کیا سلح حدیبیہ کا دن مناؤ فتہ مکہ ہوا لیکن فتہ مکہ منانا نہیں ہے کی فتہ مکہ ہوا جنگِ بدرِ مسلمان جیتے جس کو یوم الفرخان کہا رسول اللہ علیہ وسلم نے بلکہ قرآن نے کہا یوم الفرخان اس دن فرخ ہو گیا ایمان اور کفر کے اندر یوم الفرخان ہوا فتہ مکہ رمضان میں ہوئی لیکن فتہ مکہ منانا نہیں ہے ہم کو ہوا تو میراج ہوئی اسرہ کا سفر ہوا لیکن اس کو منانا نہیں ہے میرے بھائیو یہ سمجھنا ضروری ہندوستان کے ہمارے معلومے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بعد آپ بارہ سال حیات رہے یا تیرہ سال حیات رہے اگر دس کو لے لے تو تیرہ سال گیارہ کو لے تو بارہ سال جو بھی ہوا ہوں گا آپ کموں بیش دس سے تیرہ سال حیات رہے سواقعے کے بعد آپ نے کبھی زندگی میں میراج کی رات نہیں منائی صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد گیارہ حجری میں آپ کی وفات ہوئی اور آخری صحابی کا انتقال ایک سو دس حجری میں ہوا صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سو سال زندہ رہے سو سال میں دو سال عبقر صدیق نے حکومت کی اور اس کے بعد تین خلفہ راشدین مطلب چار ملا کر کل تقریباً تیس حجری تک جو ہے جو ہے ماف کرنا جو ہے تیس سال تک رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفہ راشدین کا دور رہا انہوں میں سے کسی نے بھی کبھی میراج نہیں منائی اور ستاوی سرجب کو تو یہ ثابت ہی نہیں ہے کتنے اخوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ابھی دیکھئے آپ واقعہ ہوا اس کی عظمت ہے اس میں تحفہ ملا لیکن منانا نہیں ہے بھائی میرے فتح مکہ ہوئی اس میں اللہ نے کامیابی دی مسلمانوں کو اسلام کا غلبہ ہو گیا دنیا میں لیکن منانا نہیں میرے بھائیوں حسولِ حدیبیہ ہوئی جس سے مسلمانوں کو آمن ملا ان کا ایک دب دبہ خائم ہوا اور دنیا میں دعوت اسلام پہنچی لیکن منانا نہیں میرے بھائی جو یوم الفرخان جس کو ہم کہیں کہ جنگ بدر ہوئی اس میں اللہ نے کامیابی دی لیکن اس کو منانا نہیں میرے بھائی تو میراج بھی حقیقی واقعہ ہے لیکن اس کو منانا نہیں میرے بھائی یہ ثابت نہیں ہے اگر میراج کو منانا ہے تو ویسی منائی ہے میراج جو صحابہ نے منائی اور وہ میراج یہ تھی جو آپ نے کہا نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز دین کی میراج ہے وہ میراج منائی کہ پوری زندگی نماز پڑھتے رہے اور ہماری میراج کیا رہتی منانا اب ستہ ویسے جب آرہی پہلے تو یہ فکس نہیں ستہ ویسے جب ہم نے بنا لی دل سے اور بس اس دن پھر خوب جاگ لیں گے نہا لیں گے اور نمازیں پڑھ لیں گے اور احسان کر دیا اللہ پر نماز پڑھ کے آپ نے بہت ہوا کہ اب احسان کر دیا آپ نے ایک دن پڑھ لی جس دن ملا اس دن پڑھ لیا کافی ہے سال بڑھ کوئی ضرورت نہیں ہے تم کو منانا نہیں ہوا یہ واقع ہے دوسرا قرآن میں میراج کا کہیں ذکر نہیں یاد رکھی لوگ بلتے ہیں میراج قرآن سے ثابت ہے قرآن میں اسرہ کا ذکر ہے میراج کا نہیں دیکھیں میں نے شروع میں کہہ دیا تھا نا سفر کے دو حصے ہیں پہلا حصہ اسرہ ہے مزید حرام سے مزید اقصہ سبحان اللہ جی اسرہ بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْاقْصَى ٹھیک ہے تو یہ اسرہ ہے تو قرآن میں تذکرہ اسرہ کا ہے میراج کا ذکر قرآن میں نہیں ہے میراج کا ذکر حدیث میں ہے تو لوگ بولتے ہیں قرآن میں میراج ہے اس لئے منائیں گے قرآن میں کہیں میراج نہیں میرے بھائی حدیث میں میراج ہے تو منانا ثابت نہیں اگر ثابت ہوتا تو سب سے بہت رسول اللہ منع کی امت کو بتا دیتے ہیں کہ دیکھو یہ رات منائے کرو اور صحابہ کسی نیکی کو چھوڑنے والے لوگ نہیں تھے وہ ہر نیکی کر گزرتے تھے وہ ہم کو کیا نہیں بتاتے ایک سو دس ہزی تک آخری صحابی زندہ رہی نہیں بتاتے ہم وہ کر کے کہ رسول اللہ کو ہم نے دیکھا یہ رات مناتے ہیں یہ رات ہوئی صحابہ اس پر ایمان لاتے تھے ہم بھی لاتے لیکن منانا ثابت نہیں تیسری چیز جو آپ صلی اللہ منعہ نے کبھی نہیں منائی اس رات کو اسی طرح بہت سی لوگ اس رات نے مختلف منانے کے علاوہ عبادتیں کرتے ہیں بالخصوص ایک نماز پڑھتے ہیں اس کو بہرحال صلات کیا بولتے ہیں خضائے عمری بولتے ہیں خضائے عمری مطلب وہ پوری عمر بھر کی نماز کی خضا آخری دن وہ ہوتا نا کمپلیشن سیڈیفیکٹ دے رہے کارپوریشن کو دو کچھ تو بھی اکانڈ اکانڈ کچھ بھی کر لو ایک تھپا مار دو اور پیش کر دو بس اللہ کو ایسی سمجھتے ہیں بس اس دن نماز ملی تھی اس دن آج پوری سال کی خضا خضائے عمری بتا نہیں یہ نماز سننس سے ثابتی نہیں خضائے عمری فجر کی خضا پوری زہر کی خضا پوری اگر اتنا آسان ہوتا تو رسول اللہ کیوں صحابہ کو خامقہ نماز پڑھنے ہوں دیتے جو کہ نماز کے فرض ہونے سے پہلے بھی کچھ صحابہ نماز پڑھتے پکڑے گئے تھے اس لیے مار کھاتے تھے بلال نماز پڑھتے پکڑے گئے تھے اس لیے مار کھاتے تھے اب اگر غفاری رضی اللہ عنہ نماز پڑھتے پکڑے گئے تھے اپنی خوام نے ان کو سزا دی کیوں پڑھتے تھے سال آئیں گا خضائے عمری پڑھ لے نا پھر تو وہاں تو ضرورت ہی سہولت کی وہ تو یہ تکلیف و رضیت دی جاری خضائے عمری پڑھتے ہی بہرحال ثابت کہیں سے بنی اس لیے ایک اور چیز جو ہوتی ہے لوگوں میں وہ یہ ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول نے نہیں منائی ٹھیک ہے صحابہ نے نہیں منائی لیکن ہم منع لیے تو کیا ہوا یہ بڑا مسئلہ رہتا ہم کر لیے تو کیا ہوا کیا کرتے ہم اس رات میں نماز تو پڑھتے ہیں نا ذکر و عذکار تو کرتے ہیں نا اچھی بات ہے نہیں بات ٹھیک ہے بات ٹھیک ہے عقل نے بات ٹھیک ہا دی کہ بات تو صحیح ہے لوجیکل ہے کہ کیا ہوا تو کیا ہوا میں بتاتا ہوں پہلا شریعت کا اصول سے دیکھ لیجئے اصول کیا ہے شریعت کا اصول یہ ہے عبادتوں میں صرف وہی کام کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے باقی سب حرام ہے عبادتوں میں وہی کام کرنا ہے جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے باقی حرام ہے جیسے کہ نماز کیسے پڑھنا ہے جیسے رسول اللہ نے پڑھی روزے کیسے رکھنا ہے جیسے رسول اللہ نے رکھے زکاة کیسے ہیں جیسے رسول اللہ نے دی جیسا کہ زکاة ڈھائی فیصد ہے کوب لے گا نہیں ہم دو دیں گے ہمارے حساب سے کوب لے گا نہیں ہم تین دیں گے نہیں چلیں گے ڈھائی صرف ڈھائی سے زیادہ نفل صدخہ ہوں گا آپ کا ڈھائی سے کم کروں گے تو آپ گناہگار ہوں گے بلکہ کفر کروں گے اس لئے کہ فرض کا انکار کفر ہے عبادتوں میں وہی کام کرنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے باقی سب حرام ہے دنیا اور معاملات میں صرف وہ کام سے رکنا ہے جو رسول اللہ نے جس سے روکا باقی سب حلال ہے عبادت کا اصول یہ ہے کہ جو آپ سے ثابت ہے شریعت سے وہی کرنا باقی حرام ہے معاملات اور دنیا کا یہ معاملہ ہے اصول یہ ہے کہ وہی حرام ہے جس کو بتائے گا باقی سب حلال ہے تو اس اصول کے مطابق یہ عبادت جو آپ کر رہے ہیں یہ آپ سمجھیں کی کیا کہ تو وہی حلال ہوں گی جو آپ سمجھیں کی باقی حرام ہے تو یہ ثابت نہیں ہوں گی بیدت میں شمار ہوں گی دوسرا لوگ کہتے ہیں چلو یہ تو ٹھیک ہے بہرحال کہ آپ بول رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک نہیں ہے یہ اصول ایسا ہے لیکن پھر بھی جڑ دماغ ہوتے ہیں کچھ لوگ موٹی دماغ جس کو بولتے ہیں نہیں نہیں کر لیے تو کیا ہو پھر بھی کر لیے تو کیا ہو تم لوگ فلاں ہیں تم لوگ یہ ہو گئے تم لوگ وہاہبی ہو گئے تم لوگ یہ جماعت سے ہو گئے وہ سب نہیں ہیں ہم کو یہ تاثب کو چھوڑتے ہیں حقیقت پہ آنا پڑیں گا تاثب ایک الگ چیز ہے کہ میں فلاں جماعت سے میں فلاں ہوں ہم تاثب کی بنیاد پر نہیں تاثب اپنی جگہ اس کو بازو رکھی ہم سیکھ سکتے خوران و حدیث ورنہ ہم تاثب رکھیں گے تو پھر ایک طرف جا کے ہم دوسروں گالیاں دینے والے بن جائیں ہونا تو یہ چاہیے ایک طرف جا کے ہم دین کا علم سکھیں اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے تو بہرحال مہت سے لوگ بلتے ہیں کیا ہوا ٹھیک تو میں مالک رحمہ اللہ سے ایک مرتعہ کسی نے سوال کیا کہ اگر عید کی نماز کے لئے میں آؤں تو دو رکعت عید کی نماز سے پہلے نفیل پڑھ لوں تو کیا ہوا عید کی دو رکعت ہے نا صرف لیکن میں پہلے پڑھ لیا تو کیا ہوا مالک نے بڑا سمجھا لیکن نہیں سمجھے لگا اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ سے بھی کسی نے سوال کیا کہ عید کی نماز سے پہلے میں اگر دو رکعت پڑھ لوں تو کیا ہوا کہا مت پڑھ سننا صاحب نہیں پھر بھی کیا ہوا بہت سے لوگ کیا سنی تو میں مالک نے اور عبداللہ ابن عباس نے یہ آیت پڑھ کے سنے کیا ہوا تو سورہ نور سورہ نمبر چوبیس کے آیت میں ترسٹھ پڑھی اور فرمایا فَلْيَا حَزَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ اَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُسِیبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُسِیبُونَ عزابٌ عَلِيم یہ آیت کا ترجمہ ہے وہ لوگ جو ہمارے عمر کی اللہ اس کی رسول کی لائیوی بات کی مخالفت کرتے ہیں فَلْيَا حَزَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ اَنْ اَمْرِهِ وہ لوگ جو اللہ اس کی رسول کی حکم کی مخالفت کرتے ہیں اَنْ تُسِیبُهُمْ فِتْنَةٌ انہیں درنا چاہیے کہ ان پر کوئی فتنہ اللہ نہ بڑا لاکر دال دیں اَوْ يُسِیبُهُمْ عَزَابٌ عَلِيم اور درنا چاہیے کہ دنیا میں ان کو دردناک عذاب میں نہ گریفت کر لیں یہ آیت پڑھ کر سنائیں لیکن کچھ لوگ اس سے بھی موٹے دماغ کیا ہوتے ہیں پھر بھی کیا ہوا کر لیے تھا آئیے ان کے لیے بھی دلیل چلی نمازی تو ہے عبادتی تو چلو ٹھیک ہے اس کو ہی لے لو ہم لوگ جو نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز کتنی رکعت پڑھتے ہیں فرض دو رکعت زہر کی کتنی پڑھتے ہیں چار اثر کی چار مغرب کی تین عشاء کی چار اب میرا جڑ دماغ کیا بول رہا ہے معلوم کہ یہ دو اور تین آٹھ ہو جاری نا فجر کی دو اور مغرب کی تین ہم کیا کریں گے فجر بھی چار پڑھیں گے زہر بھی چار پڑھیں گے اثر بھی چار پڑھیں گے مغرب بھی چار پڑھیں گے عشاء بھی چار پڑھیں گے اس سے کیا ہوں گا فجر کی دو رکعت بڑھ جائیں گے تو دو سورے فاتحہ بڑھ جائیں گے چار سجدے بڑھ جائیں گے دو رکو بڑھ جائیں گے ایک خائدہ بڑھ جائیں گے کتنا اچھی بات ہے نا یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں بتائیں کیوں نہیں کر سکتا ہوں آپ کی اصول کی مطابق کر لی تو کیا ہوا عبادت ہی تو ہے نماز ہی تو ہے آپ بولیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائنی نام کو تو اگر آپ نے دو پڑھی تو خیامت تک ہم بھی صرف دو پڑھیں گے ہے نا یہی بات ہے نا میں بھی تو یہ کہہ رہا ہوں میراج منائی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم میراج منائی کا صحابہ نے تابہ انہیں تابہ انہیں اور اس کے بعد اگر آپ امام اور محدیسین کی بات کریں نا تو میں آپ کو دعویٰ کر رہا ہوں کسی ایک امام کی فقہ سے یہ رات کو ثابت کر کے بتا دی کسی ایک امام کے فقہ سے جس کو آپ مانتے ہو صرف میں تو یہ نہیں کہہ رہا ہوں سنی شیعوں کے فقہ سے بھی ثابت کر کے بتا دی ایک کسی امام کے فقہ سے کہ امام احمد فانیسرات کو منایا امام شعفی نے اس کو منانے کا حکم دیا امام مالک اس کو مناتے تھے یا امام احمد بن حمبلہ منا چلے یہ تو بھی لاکھیں دیجئے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی کتاب و سنت کی بات کہے تو ہم امام کی بات کرتے اب امام سے بھی ثابت نہیں ہوتا ہم نہیں سب کر رہے تو ہم کر رہے یہ کیسی بات ہوئی آپ تو کہیں بھی ٹک نہیں رہے پھر کتاب و سنت تو اس کو منانے کی اجازت نہیں رہی آپ کا مسئلہ بھی اجازت نہیں دیتا بتائیے کسی نے کوئی کتاب پڑھا ہو میراج کے مسائل بتائیے ایک فقہ کی کوئی کتاب میں میں تو کھولی بات کر رہا میں اس لیے کہاں تاثب کو بازو رکھ کر ہم سوچے کتاب و سنت ہم کو اصل دین پر عمل کرنا ہے چاہے وہ کوئی بھی دعوت دینے والے شیطان کیوں نہ ہو اگر صحیح بات کر رہا تو سننا چاہیے سمجھ رہے ہیں بات کو تو کیا صحیح ہوں گا میرا فجر کوئی چار کر دینا نہیں اچھا چلیے اذان ہم دیتے ہیں اذان کے آخری کلمات کیا ہے آخر ختم اذان ہم تھی کیا بڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ ہم کل سے ایسی اذان دیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیا غلط ہے کلمہ ہی تو مکمل کر رہا ہوں نہ میں دیں گے آپ لوگ کل سے ایسی اذان آپ کہیں گے اس کو پتھریں مارکے ختم کر دو اس کو اذان تبدیل کرنے کی بات کرتا ہے آپ سلم نے ایسی اذان نہیں دی آپ کے زندگی مزانیں دی کہ ایسی نہیں تھی آپ چاہتے تو بڑھا نہیں سکتے تھے اس میں کلمہ کا حصہ آپ نے نہیں کیا تو تم آگے نہیں بڑھ سکتے تو میں بھی یہ کہہ رہا ہوں آپ سے جب میراج آپ سلم نے منائی تم کیسے آگے بڑھنے کی جی حمد کرتے ہیں مسلمانوں تم کیسے اس کی جسارت اور حمد کرتے ہیں تو بس ایک دن منا لیتا ہے اور معاملہ اس کا ختم ہو جاتا ہے اب پانچوی چیز اور آخری چیز جو بہرحال وہ یہ ہے اس رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے چونکہ اس رات کی کوئی تاریخی ثابت نہیں ہے اس رات کا کوئی مہینہ ہی ثابت نہیں ہے اس رات کا کوئی سنی ملتا نہیں صحیح کیا ہے تو اس رات میں کوئی خاص عبادتیں کوئی خاص میٹھے کوئی خاص پکوان کوئی خاص غسل کوئی خاص کپڑے کوئی خاص شروت کار ہے نا عام دنوں میں کون نے ڈھیل جا تم کو مت پڑھو بول گئی کہہ سامنے کر جائیں ایک رات صرف منارہ رباقی پوری زندگی خالی ہے ہماری نمازوں سے تو بہرحال کوئی خاص عبادتیں اس رات میں ثابت نہیں ہیں تو یہ چند باتیں تھیں جو سفر نام اسرہ اور والمیراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جو اس کے تعلق سے میں نے کوشش کی آپ کے سامنے رکھو میں نے کوشش کی جو حقیقتیں آپ کے سامنے رکھو اور اس کا منانا سننے سے بہرحال ثابت نہیں ہے ہمارے پاس ہندوستان برش شقیر پاکستان میں یہ رات بلخص ستاوی سرجب کو منائی جاتی ہے کوئی ایسی صحیح روایت ثابت نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو منائیا بہرحال کھلے ذہن سے اگر آپ اس کو سوچیں آپ متعلق کیجئے اپنا جائیے دیکھیں یہ رات ثابت ہے کیا اور اگر نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی بھی عمل یاد رکی یہ سنت نہیں چاہے آپ قرآن کیوں نہ پڑتے ہو یہ بیدت میں شامل ہوں گا اس لئے کہ اللہ کی کتاب یہ پر بھی ویسے ہی عمل ہوں گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو یاد رکی آپ نے ہمیں سکایا قرآن کو بھی کیسا پڑنا ہے کہ آپ نے کوئی اسی فضلت بتائی کوئی رات کی کوئی کہہ میں ہر رات عبادت کرتا ہوں تو پھر کل ستاویس کو بھی کرے چونکہ وہ ہر رات کرتا ہے خاص کرنا یہ درست نہیں ہوں گا یاد رکھی اگر آپ ایک رات کو خاص کر لیں گے تو لوگ سمجھتے خالی یہ رات خاص ہے اور پوری زندگی نمازوں سے دور رہتے یاد رکھی کیسی بری بات ہے نا زندگی بھر نماز پڑھنا ہے کہ انسان کو تو ایمان لانے کے بعد سے بلکہ نماز کی چھوڑ تو اس شخص کو بھی نہیں جو ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شخص ایمان لاتا تو ایمان لانے کے بعد جو دوسرا کام کرواتے غسل کرانے کے بعد بولتے ہیں نماز پڑھ نماز پڑھ اتنی اہم چیز ہے منافق بغرم نماز پڑھے کہ نہیں سکتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں براہ نماز بڑی اہم چیز ہے ہم کوشش کریں اس تحفے کو یاد رکھیں اس تحفے کو اپنے نفس میں اور اپنے آل اولاد اور اپنے خاندان میں ایسا بٹھا دیں کہ نمازی ہمارے خاندان والے بن جائیں اگر یہ کر لیا تو واقعے میں آپ ہر روز میراج منا رہے ہیں ہر روز میراج منا اور یہ نہ کیا اور ایک دن منایا تو اس کا کوئی سواب نہیں بلکہ گناہ اور بیدت میں شامل ہوں گا اللہ رب العزت سے دعایے